تو ادنی دیر میں کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں چونکہ ابھی تو دو چار منٹ ہیں باقی کے آج ہیں تو پھر ہسٹری پریزنٹیشن ہو جائے گی آج کا ٹاپک ہے جی فیفٹی ایر اوڑ میس لورب یہ میں نے بری بریف لی بتایا وہ ڈاکٹ فاطمہ اسلام علیکم سر ایک سوال پوچھنا تھا سر ایک پیشنٹ ہے شادی کو ابھی آٹھ مہینے ہوئے ہیں ٹھیک ہے شادی کے ٹو منت کے بعد ہی جو ہے اس کو انڈومیٹیوٹک کو اسسٹ ہو گئے اس کے لیے اس نے سرجری کی لپرات میں ہوئی اس کی پھر ٹو منت کے بعد جو ہے اس کو ڈاکٹر نے اوالیشن ڈاکشن دی لیکن اوالیشن ڈاکشن اس نے ٹری منس لی لیکن اس کے ہزبینڈ وہاں نہیں تھے آؤٹ آف سٹی تھے اس کو یہ بات پتا نہیں تھی پس وہ لیتی گئی لیتی گئی نا پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس سکس منت کے بعد پھر گئی پھر وہ اس جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ بننا شروع ہو گئی تو اب پھر اس کو کیا کرنا چاہیے مطلب ورک اپ میں اور وہ کنسیو بھی کرنا چاہتی ہے ویری ویری بریف لی کہ انڈو میٹیوزز کے ٹریٹمنٹ ہیں دو ایک ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ اور ایک ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ اور اس سے بھی پہلے اس ٹریٹمنٹ کا ہی حصہ سمجھئے کہ آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ وہ انڈو میٹیوزز کا ڈیاگنوسز پکا پکا ہے کیونکہ انڈو میٹیوزز کی سمٹمز جو ہیں وہ کوئی سپیسیفک نہیں ہے کہ یہ بات ہو تو پکا بات ہے کہ انڈو میٹیوزز ایسا نہیں ہے تو اس کی سمٹمز ہیں پین کود بھی کرونے کود بھی ایکیوٹ پھر اور اسی طرح ڈسپا یونیا اب موسٹی پین ریلیٹیڈ تو ڈسمنوریا یہ ساری باتیں ہیں اور یہ کسی میں بھی اور میں بھی ہوتا جاتی ہے اسی لیے وہ کتاب میں ایک لفظ لکھا ہوئے گولڈ سٹینڈرڈ آف ڈیاگنوسز آف انڈو میٹیوزز لیپروسکوپی کہ آپ آنکھوں سے دیکھیں اس کو کہ وہ انڈو میٹیوزز سپورٹس ہے یا وہ انڈو میٹیوزز کا کون سا گریڈ ہے ون ٹو ٹری پور جو پہلی بات کہ یہ جو بھی پیشنٹ کا سوال پوچھا بہت جلدبازی میں اس کو دو مینے شادی کو ہوئے تین مینے اس کو کلومیٹ بھی دے دی گئی اور پھر اس کی لپروٹمی بھی ہو گئی اور پھر دوبارہ وہ سرس بن گئی وہاں بچاری بچی جس کا دو مینے شادی کو ہو گئے اور سال کے اندر اندر اس کو کلومیٹ بھی بل گئی ایک لپروٹمی بھی ہو گئی اور دوسری دور پھر سکھڑی ہے سر پہ اس کی تو فکرمندی جو ہے انتہا کو ہوگی اور یہ نہ بولیے کہ جب بھی آپ سرجری کرتے ہیں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس کی فٹریٹی اسے افیکٹڈ ہو جائے گی اڈیجن بن جائے گی اور کچھ ہو جائے گی یہاں اس کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ اوری بھی نکل گئی ہو تو وہ اس کی فٹریٹی کے چانسز اور کام ہو جاتے ہیں اس لیے سرجیکل ٹریٹمنٹ پہ ڈانٹ جمپ ایٹس اور جیکل ٹریٹمنٹ ڈانٹ جمپ ایٹس اجل کرٹریٹمنٹ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں بھی پہلی بیسیکلی یہ ہے کے پہلا کے جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ آف ہینڈو میکٹرا سے پیر nurture ہے آپ کی پیرن کی کوئی دوایہ یہ اس کو تو پھر اس کے بعد کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ جس شکل میں بھی دینا چاہتے ہیں آپ نرائٹ آپ کی اورن çalışانی رہا قرتبند کھلا جاتا ہے ڈینوکرائن کے بعد یہ سارے ہیں آج ہم انڈومیٹر سے ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کر رہے ہیں اس لیے ہمیں ہریڈلی کہہ رہا ہوں تو یہ شروع کرنے سے پہلے پیو لیگ ہے مین ہیڈنگ اور پھر سس اگر وہ اس کے 5 سنٹی میٹر سے بڑی ہے اور تھک والڈ ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر اس کا سوچے جا سکتا ہے آپ سب جتنے بھی مجھے سن رہے ہو آپ پیوچر کے سپیشلسٹ ہو ماشاءاللہ آپ سب نے ایف سی پیس کر لینا ہے آپ سب گائنیکالوجیس ہوگے کچھ ٹیچنگ لائن میں چلے جاؤگے تو پروفیسر بھی بن جاؤگے کچھ بڑے پریکٹسنگ گائنیکالوجیس ہوگے لیکن آج کا میرا میسیج آپ کو ایک یہ ہے کہ ہنڈومیٹیوسز کی سرجری پہلے تو آوائیڈ کریں جنرلی سپیکنگ جنرلی سپیکنگ اگر ضرورت ہے پھر مجبوری ہے لیکن اگر مجبوری بھی ہے تو آپ جہاں پہ بھی ہو اس کی پریفر کریں لیپروسکوپک سرجری ہو اوپن لیپروٹمی نہ ہو یہ آج کا میرا میسیج ہے اگر آپ خود لیپروسکوپک سرجن اس وقت نہیں بنیں اس وقت آپ نہیں ہیں لیپروسکوپک سرجن تو آپ اس پیشنٹ کی بڑی خدمت کر رہا ہوں گے اللہم یا اس کی جزا دے گا جو پیشنٹ کی انٹرس کی بات کرتا ہے اللہم یا اس کی جزا دیتا ہے تو وہ اس کو پھر ایسی جگہ بھیجو جہاں لیپروسکوپک سرجری ہوتی ہے چونکہ لیپروسکوپک سرجری جو ہے ایسے انڈومیٹیوسز میں تو ایسی جگہ بھیجو جیسے ہیں جیگہ بہت کرتے ہیں یہ لیپروسکوپک سرجری کے بعد کی نسبت سے اور کنزرویٹیو چونکہ لیپروسکوپک سرجری میں میگنیفائیڈ ایمیج ہوتا ہے تو اس لیے جو کنزرویشن آف آوری اس بیٹر دن لیپروسکوپک سرجری اس ایسے سرچٹمی تو اس لیے اس کو آپ خود نہ کریں تو سیکھیں آپ سب سیکھیں لیپنسکوپک سجی یہ آج کل کا طریقہ کہا رہا ہے تو آپ کو آنا چاہیے آپ جب ایمار سیو جی کر لیں یہ ایف سی پیس کر لیں تو آپ اپنے لیے ڈیٹ رکھیں کہ میں نے اس کے بعد کہیں جا کے لیپنسکوپک سجی سیکھنی ہے اور وہ ڈائیگنوستک سے شروع کریں گے اس کے بڑے فیدے ہیں فٹریٹی میں اس کا ڈائیگنوستیز بہت کچھ ہے لیکن آپ جا کے کہیں پہ یہ کورسٹن کریں گے پھر ڈائیگنوستک سے شروع کر کے پھر اپریٹیو تک چلی جائیں گی تاکہ آپ کو کئی اور مریض کو نہ بھیجنا جائے تو پھر میں واپس آتا ہوں آپ کے مریض پہ کہ وہ ینگ گرر میرڈ پر ٹو مانس اور اس کی لپروٹمی ایک سس ریکٹمی بھی ہو چکی ہے لیکن سس پھر بن گئی ہے انڈومیٹیوزز کی دوسری طرف تو اس کا کیا کیا جائے میں نے ابھی ابھی بولا پریفرابلی پہلا میڈیکل ٹیٹمنٹ انڈومیٹیوزز نے زیادہ سٹک کرنا چاہیے بنسبت سجری کے اب پھر سجری کے بعد بھی بہت سارے لوگ ان کو جیانہ رجوے ڈال دیتے ہیں تین مینے اگر کھا لو اس کا کوئی فائدہ نہیں کتاب کے مطابق اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں اس لیے سجری کے فورن بات اس کو پھر آپ انکریج کرو پر گیٹنگ پریگنٹ تاکہ چونکہ انڈومیٹیوزز میں ایس سچ سفٹریٹی کھومن ہے اس لیے گوز کی شادی کو آپ ایک سال ہی ہوا ہے تو لیکن اس کو انکریج کیجئے بائی انڈکشن آف آبولیشن بائی جو بھی ہے اس کی انشور کیجئے کیوپ سٹیک ہیں وغیرہ وغیرہ ملک ایکٹیو اس کی سفٹریٹی کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے جنہوں نے یہ پوچھا تھا مجھ سے کون تھی وہ جی سر ڈاکٹر سائمہ ڈاکٹر سائمہ آپ کو پھر میں نے جواب دے دیا ٹھیک جی جی ڈاکٹر سائمہ آپ کو پھر میں نے جواب دے دیا ٹھیک جی جی ڈاکٹر سائمہ ڈاکٹر سائمہ میرا خیال آپ آج کا کیس ڈسکشن کرتے ہیں چونکہ وہ انٹرسنگ سا لگتا ہے مجھے چلیے جی فاطمہ وسیم ہے پیسہ بہت سے بول رہی ہیں تو یہ کیس پیزنٹ کریں یہ بولی ہے مرسز خالدہ 52 years of her age with formal education primary middle she is house 5 resident of پیر محل 3 hours away from this index hospital she is married for اس پیڑ سے مت چلیے آپ کے پاس میں کتنی کورسز میں ہر کورس میں کہتا ہوں ٹائم پریزنٹیشن کا ٹھیک ہوتا ہے کافی ہوتا ہے اگر آپ لمبی اس کی افسیٹک ہسٹری ہے لمبی فیملی ہسٹری ہے سب کچھ بول دیں پھر بھی سات آٹھ منٹی لگتے ہیں اس لئے رش نہ کیجی جس پیڑ سے آپ نے شروع کیا ہے top gear میں car کو پہلے first میں ڈالتے ہیں پھر second third میں ڈالتے ہیں slow down slow down تو کوئی جلدی نہیں ہے جی پھر بولی ہے 52 year old with formal education primary middle she is a housewife resident of پی محل 3 hours away from this index hospital she is married for Mr. Mohamed Aslam who is fathered six children this is second marriage with my patient she is para 2 she is para 2 one is intrapartum death by normal vaginal delivery female and second is second female is lower segmentation section 19 years old who is 19 years old she is in menopause for one year my patient admitted via gynae OPD with the presenting complaint of mace in lower abdomen for one month she is and today it is her fourth day of admission my patient is known case of diabetes mellitus and hepatitis C diagnosed one year back on routine investigation and she was prescribed with oral hypoglycemic agents and educated about the diet and exercise my patient was in usual state one month back then she felt a mess in lower abdomen while sleeping and when her flotting become tight at the abdomen and however my patient is giving no complaint of lower abdominal pain and no history of urgency frequency burning macturation as incontinence urinary retention early satiety indigestion however my patient has no complaint of loss of appetite but giving history of weight loss which is she correlated with the diabetes mellitus and my patient has no history of shortness of breath headache right upper quadrant pain flank pain hematuria pararectal bleeding leg vent swelling and something coming out of vagina no history of fever vaginal discharge dye interventions dnc perineal lesions perineal surgeries and her relationship with her husband are good and she is not she has not practiced any contraception in the form of combined oral contraceptive pills and intrauterine contraceptive devices no history of evening rice fever cuff with hemoptysis however her niece has a history of tuberculosis but she is not living with them my patient has no history of acne weight gain hirsutism breast atrophy and deepening of voice no history of night sweats hot flushes and bone pain and mood swings her menstrual cycle her age of menarche was 13 years and one year back her menstrual cycle was regular 5 to 6 days per 30 days and soaking 2 to 3 pads per day there was no history of dysmenoria dyspareunia intermesore bleeding and postpartial bleeding and an obstetric and she never practiced and she was never treated for the secondary subfertility and there was no history of pep smear in her life she is para 2 one female both are her spontaneous damn conceptions in first pregnancy it was unsupervised pregnancy there was and after prolonged labor she delivered after prolonged labor she was referred to the private clinic where she delivered a baby with no signs of life and second was by lower sequence design section which was healthy and 19 years old with average size breastfed and vaccinated which is my patient family and medical history there is no history of depressed mellitus hypertension in family tuberculosis and asthma and there is no personal and family history of pelvic malignancies and breast malignancies and she was a previous one cesarean section and she is non-smoker non-alcoholic and no any drug allergy no any drug allergy she is having normal sleep normal urinary and bowel habits she is living with her daughter and husband in her own house Trimalla Havulaj house her routine necessities of life are made with difficulty because her husband is on pension which is 15,000 her ultrasound was carried out 22 days back on which she came to know about the mass for which she came to this index hospital for further evaluation here in four days blood tests and investigations are carried out but management and reports are not discussed with my patient an anxious looking lady an old anxious lady sitting comfortably oriented with the time place and person performing all active performing performance seems to be good with BMI of 25 kg per meter square pulse is 86 per minute regular in rhythm blood pressure is 120 by 80 millimeter of mercury temperature is 98.6 Fahrenheit and she is not pale there is no cyanosis and cyanosis clubbing colonectia lymph nodes and not orodental hygiene is satisfactory accessible lymph nodes not pepable and bilateral normal looking breast with a symmetrical areola nipple complex no lump palpable in all quadrants no spinal deformity no sacral and pedal edema and regarding respiratory examination and bilateral normal vesicular breathing with no added sound and regarding cardiac examination expects beat felt at intercostal space in medical lavicular line S1 S2 heart sounds are audible with no added sound on abdominal examination protuberant abdomen up to umbilicus and scaphoid above umbilicus moving with respiration or centrally placed umbilicus hernal or if there is no pulsation stria and healed one healed financial scar and hernial orifuses intact and a mass of about 13 into 14 centimeter with well-defined margins smooth surface and the smooth surface restricted mobility firm to firm consistency lower limit not reachable or pinchable skin and overlying temperature is normal normal and percussion note is dull over the mass and while resonant all over the phalanx and abdomen on local exam on vaginal examination on dorsal position normal hair distribution no discharge and bleeding coming from the endoitis and on stedile perispeculum examination cervix normal looking as cervix rugosity is normal looking no discharge and bleeding coming from the cervix or pep smear was taken and on bimanual examination on uterus not findings are confirmed and uterus not felt separated from the mass and bilateral and nasal fullness good finish jy sir jy آپ کے اس سے زیادہ complete نہیں ہو سٹھی اور آپ نے total لیا سارا کچھ including physical examination بتانے میں کوئی آٹھ نو منٹ تو میرا وہ پہلے جو کہا ہوا تھا میسیج کہ آپ اس کی حرام سے بولیں آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے تو آپ نے اس ٹی بولی فیزیکل examination بھی جنرل abdominal pelvic سب کچھ بتا دیا پھر بھی آٹھ نو منٹ میں بتا ہے تو اس لیے آپ یہ سمجھئے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہے لمبی اسٹی بھی ہے تو پھر بھی نو کے دس منٹ ہو جائے گے کوئی ایسی بات نہیں ایک بات دوزرے آپ کو میرا برا نہ لگے تو لیکن یہاں میں کہہ دوں تو اچھا ہے چاہے آپ برا بھی لگے کیونکہ امتحان میں تو صحیح ہونی چاہیے یہ آپ کی حسنی بلکل صحیح نہیں بلکل نہیں تو آپ نے جب پہلی بات مجھے یہ میسیج بھی بھیج آپ نے کہ آپ کی پیشنٹ ایف ایر مینوپاوز ایک سال سے ہے اور میس لور ڈومین یہ تین باتیں ایمپورٹنٹ ہے اس پیشنٹ کی کہ اس کو فیفٹی ٹو ہے مینوپاوزل ہے اور میس لور ڈومین اب انسلنٹ لی ہمیں بیفور وی گو اینی فردر اینی فردر ہمیں اپنا ایک پوسیبیلٹیز دو یا تین سوچ نہیں چاہیے اب بڑا آسان ہے آپ سب کے لیے سوچ نا یہ جو میس لور اڈومن ہے یہ جو کہ بینائن بھی ہو سکتی ہے ملگنٹ بھی ہو سکتی ہے اور نمبر دو فائبرائیڈ مینو پوزل ہے لیکن فائبرائیڈ مطلب کپڑا ہو سکتا ہے وہاں اور نمبر تین مینو مینو سکتی تو یہ 52 year old مینو پوزل ایک ساتھ سے مینو ایک ملین سکتی ہوگی ایک ملین سکتی ہوگی ایک فائبرائیڈ ہو گیا اور دوسرا اینی اثر مینس لیٹی ٹو انتسٹین اور نون گائنکل مینس کچھ بھی ہو سکتا ہے سو ٹیوبو ویرین مینس ٹیوبو ویرین میس انفلی میٹری جو ہے ٹیوبو ویرین میس یا تو وہ آوری کے ساتھ بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ میس بنا وہ تو نیو پلاسٹک میں آئی جائے گا لیکن اگر وہ انفلی میٹری ہے تو ان لیکن ہے جیسا آپ نے کہا کوئی انٹروینشن نہیں ہے اب ایج اس کے ٹیوبو ہے لیکن اس کو ڈال سکتے ہیں اور ادر نون گانیکلوجی کے لیے نیچے پھر اس کے بھی نیچے آئے گا ٹیو ماس چونکہ وہ بڑا ہی انلائکلی ہے اس کو کوئی ریسنٹ انفیکشن کی ہسٹری نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن میں ڈال دیا وہ میں نے ڈائگنوز بنایا ہے نمبر دو اور نمبر تین اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آخر میں پھر کیو ماس بھی میں نے ڈال دیا میں نے اس کو بلکو رو نہیں کیا لیکن یہ ہے سیکوئنس آپ کو رائٹ فران دا بگننگ یہ ڈفرنش آپ کیوں نہیں یاد ڈال ماتے میں مجھے کہتے کہتے اتنے سار لیکچرز میرے ہو گئے ہیں کہ آپ پیشنٹ کی بریف کمپلینٹ جو ہیں ایج پریزنٹنگ کمپلینٹ سار میس اور اس کے ساتھ ہی سوچئے کہ اس میں کیا پوسیبیلٹیز ہیں پوسیبیلٹیز دیفرنشل ڈائیگنوز کی بجائے میں نے لفظ کہہ دیا پوسیبیلٹیز سوچئے کیا ہو سکتی اور وہ رائٹ سائیڈ پہ آپ اپنی کافی پہ لکھ لیجئے امتیان میں بھی صرف اسی سٹیج پہ اور وہ لکھ لیجئے کہ یہ یہ پوسیبیلٹیز ہیں تین یا چار میکسیمم اور جب آپ نے وہ پوسیبیلٹیز لکھ گھومنی چاہیے آپ نے تھرڈ یر کا جو میں پڑھایا جاتا اس کی کوئی بات نہیں چھوڑی اس کے فیملی کے تنخواہ پندرہ ہزار رپیہ ہے اس کا جو بھی ہے لینا دینا فیملی کی میڈیکل ہسٹی کیا ہے اور اس کی پاس ہسٹی کیا ہے وغیرہ 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 میں نے بولا وہ بول کے بھی آپ نے آٹھ نو منٹ لی ہیں لیکن اگر آپ گھوماتی ہیں کیونکہ امتحان میں تو فوکس رکھ کے اگزاملر کو بتانا ہے کہ کیا possible ڈائیگنوسس ہے اور ان تین چار میں سے ایک نکال نا ہے آپ نے ان تین چار میں سے ایک نکال نے آپ نے جو ہسٹری پیزن کی اس میں سے ان تین چار کا کوئی ریفرنس نہیں بنتا کچھ نہیں بنتا مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کی اس ہسٹری کے بعد میں کہہ سکھوں کہ زیادہ چانس خائیب ریٹ زیادہ چانس کوئی انٹرسیٹ سر سر لو پیریٹی سر اور وہ ایک پھر اس کے یہ ٹھیک آپ نے بولا کہ آپ نے اس کی ڈائیابیٹیز بلکہ چونکہ اتنی اور باتیں بولنی تھی ڈائیابیٹیز is well controlled and not controlled how she tests her ڈائیابیٹیز what treatment گلوکوفیج لے رہی ہے oral لے رہی ہے insulin لے رہی ہے بلکہ اس سن لے یہ ڈائیابیٹیز کے پیشنٹ کی یہ باتیں بتانی ضروری تھی جو کہ چونکہ آپ نے اتنی بڑی حصی بولی ہے یہ ڈیٹیل اس کی نہیں بتائی گئی اس طرح آپ نے بولا ہیپیٹی پوزیٹیو ہے بس اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں بولی وہ ڈائیابیٹیز کبھ ہوا تھا اس کا کوئی ڈیٹیٹمنٹ لیا ہے اس نے کہ نہیں لیا یا اس کی ہونی چاہی ہے کہ نہیں ہونی چاہی یہ دو باتیں آپ نے بولی چونکہ آپ کی اتنی لمبی تھی ان کی یہ ڈیٹیل نہیں بولی گی اس طرح سے ہو جاتی ہے آپ نے تو منیج کرنا ہے اس پیشن کو 52 years اور آپ نے جو چیزیں مس کی ہوتی ہیں اچھا ہیپی ڈیٹسی ہے کب سے ہے اس کے کیا ہوتے ہیں اس کی ویکسینیشن کیا ہوتی ہے اور اس پہ ہی آپ کے سوال گھومتے رہتے میں ہر لیکچر میں کہتا ہوں ہر گائنی کا پیشنٹ ہے آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ اگر سجیکل ہے کمپلیٹ کر کے گھر بھیج دینا ہے پھر آپ پاس نہیں ہے یہ تو آپ خود ہی منیج کرنا ہے یہ سارا تو اس لیے اتنی سارے نوز اتنا نو سائنوس نو لیف نیج بریس بھی آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بولی ریسپیریٹی بھی بولا یہ بھی بولا اور جب آیا اس کی پوری ڈیٹیل نہیں بولی اور میں نے کہا کئی دہار میں کہہ چکا ہوں کہ آپ نے یہ ریزونینٹ ہے تو اس کا مرض نہیں ہے اگر فرینک ڈال ہوں تو پھر آپ کو شفٹنگ کالنس کی بات کرنی پڑتی تو اس لیے یہ بہت ساری اتنی ڈیٹیل نہیں چاہیے ہوتی آپ وہ تین ڈیٹیل جو ہم نے بنائے ہیں اس کے ہی ہی گھمائیے ان کے بولیے کہ آپ نے بولا روانی میں بولا لیکن اتنی ڈیٹیل نہیں بولی تو اس لیے میں آپ سے سجیسٹ کروں گا کہ آپ پلیس چونکہ آپ کا کمپیٹیشن کوئی تین دفعہ آپ اپنی ہی پیزنٹ کیجئے پھر ایمپروو 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 یہ ہوگی کتنی ڈیٹیل نہیں چاہیے ہوتی امتحان میں وہ جو آپ کا ڈیفرنشل ڈیٹیل اس کے ہی کو گھمائیے اس کے لیٹر ڈیس اور نو بولی نہ کہ پتہ نہیں کیا کیا آپ نے بولا سب کچھ بولا چلیں اب بات کو آگے چلاتے ہیں تو اب یہ پیشنٹ ہے اس کی سمری بول دیجئے تاکہ پھر وہاں سے چلیں پاتھ hypoglycemic agents ساتھ اکلس بولی ہے well controlled and not well controlled اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو کہیے کہ پیشنٹ نہیں چک بلد شگر رگل لی تو ہی اتھے ختم ہو جاتی ہے ڈیابیٹیز پھر ڈیابیٹیز سوال نہیں پوچھا جائے گا ورنہ شیل پوچھا جائے گا کہ جی وہ کنٹرول ہے کہ نہیں کنٹرول آپ نے اگزامنل کو کیا بتائیں گی کہ well controlled ہے تو پوچھے آپ کو کیسے پتائیں آپ نے بتانا ہے ڈیابیٹک فاروانی اور 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 ہی پو گل سوال اور چیکس بلد شگر رگل لی اٹھ ہوم اور گوز جی جی نہیں کارتی تو چی نحن کارتی چی پیار two with منopause for one year previous ones is in section non case of diabetes mellitus well controlled on hypoglycemic موسیقی سے کچھ نہیں ہوتا بابا کچھ نہیں ہوتا اب جب سمری بول رہے ہیں پہلے سمری میں آپ سمٹم بولیں گے پھر سمری میں ہی بعد میں اب اب شی نوٹسٹ ایمیس ابڈومن ون منت اگو ہے ہاں دو نو کہ اس کی موبلیٹی رسٹکٹیڈ ہے کہ شیدن نو وہ ہم ہم بتائیں گے تو سی ہے بتانی ہوتی سمری میں ایک میں چیلو نوٹیس امیس ان لوڈر عب красی وہ وہ ہم بنیانی ایس كامل میں بتانی ہوتی سمری میں ایک میں تھی جانور نوٹسٹ ایمیس ان لوڈر ابڈومن ونبند core she has no pain or any other complaint related to the mess it was incidental finding بات یہاں پہ پہ تتم ہوگی اور پھر اس کے ساتھ ہی چکے مائز آ گیا تو وہ منہی جائab نو سے she get does not give any history of recent weight loss آل شیخ has lost a lot of weight during last six months, one year, جو ہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی بولیے mass, 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 mass. تو mass لورا برمانی میں اٹھ کیا. اس میں کوئی پہن نہیں ہے. اور شیخ has not lost any weight and has no ریسپریٹی اور ایری ایڈر کمپلینٹس. پھر اس کے بعد بولیے کہ جی mass کے ساتھ ہی اور کیا تھا اس کو پھر abdominal examination پہ ہم آئیں گے تو وہاں وہ بولیں گے اس کی mobility restricted ہے یا جو بھی. پھر بولیے. میں آپ کو بار بار اس طرح سے کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کو پٹڑی پہ چڑھا دینا چاہیے. یہ میری duty ہے. وہ اسی طرح چڑھتے ہیں. Thank you sir. سر کہتے ہیں کہ ایک sentence میں ہی آپ جو ہے نا ساری وہ summary بیان کیا کریں کہ اس لیے سر پھر ہمیں ہوتا ہے کہ ہم ساری complaint ایک sentence میں جو head fit کر دیں. تب ہی ہم جلدی لی بول لیتے ہیں. جی. نہ جلدی تو نکال دیجئے. جلدی کو کھڑکی سے باہر پینک دو. جلدی نہیں ہے کوئی جلدی نہیں. لیکن میرے بولا mass lower abdomen کا آپ نے ڈیفرینشی ڈیاغنگ بول کے اس کے related summary میں بولنا ہے جو بھی ہے. جی سر later اس age میں 22 میں mass lower abdomen اس کے later بولنا ہے کہ she has noticed a mass one month ago in lower abdomen but has no pain no urinary symptoms no ball symptoms جی سر اس کی جنرل میں اس کی اس کی جنرل میں اس کی اس کی اس کی اس کی میڈیکل ہیسٹری میں اس کی ڈیابیٹک on hypoglycemics well controlled کیسے پوچھا پتہ چلا ہے well controlled ہے کہ اس کا hemoglobin اس نے چیک کرواتی رہتی ہے کیونکہ گھر میں جس socio economic group کی ہے اور اس کے لیے اس نے یہ treatment لیا بس یہ چار لفظوں کی ہیسٹری ہے یہ سمری ہے پھر آپ نے physical examination پہ general physical examination is normal however the mass is اتنی سنٹی میٹر کا ہے یہ ہے وہ mass کی detail پھر بولی 52 years old پیرا 2 منوپوس for 1 year with mass abdomen which is mass abdomen for 1 month having no no complaint of urinary and bowel and my patient no pain no pain no pain pain is not associated with pain any urinary and bowel complaints and she is non cancer diabetes mellitus well controlled on oral hypoblasmic agents and for hepatitis she does not work up her for the hepatitis and her physical examination jie sir jie on physical examination on physical it is unremarkable and it is unremarkable on mass examination mass is 20 week size 20 week size with regular margins smooth surface restricted mobility firm consistency consistency and low limit not reachable percussion note is dull over the mass and resonant in flanks and there is no pain no tenderness no tenderness pelvic examination how will you manage this patient sir first of all I will counsel the patient about the diagnosis that she is having probably malignancy for which I is a year old mass lower abdomen side pere li gijie pahla diagnosis variances us me pahla kya benign insist sorry sir malignancy phir fibroid yeah mahnil lafaz bol lhe t mera hi la a a a a a you will just counsel that is the correct approach I counsel my that she has a mass lower abdomen and we don't know exactly what kind it is we'll need some investigations ابھی کسی نے پوچھا کہ جی اس کی انویسٹیگیشن درہا ڈیٹیل بولی تو یہ ہے کانسلیں اس کی آپ نے پہلے دن ہی وہ دہ کوئی تشک نہیں ہو انہوں نے کہتا ترہا کانسر ہے تمہیں ملیننسی ہے ملیننسی even at this age more common is benign ovarian tumour than malignant ovarian tumour ملیننسی کا رسک بڑھ جاتا ہے اگر young age میں one in thousand ہے پھر 40's میں six in thousand پھر اگر 20 in thousand بھی ہے وہ جو ایسے ایج گرم میں نہیں ہے وہ 60-80 میں ہے تو پھر بھی 20 in thousand تو بہت کام چانس ہے نا بابا ملینس کو ڈراؤ مت کہ یہوں گاڈ کینسر تم نے تو پہلے پھر بہت کام چاہتا ہے پھر بہت کام چاہتا ہے تو بہت کام چاہتا ہے پہلے 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 she has a mass in lower abdomen for which she has to she is going to be investigated for which she needs admission and certain blood investigation in which I want to know some best دیکھیں دیکھیں یہ آپ آج کی میری دوسری tip آپ پیشنٹ کو ایڈمیٹ اس شکل میں کریں گے جو اس کی آؤٹڈور انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی اس کے لیے آپ جسٹیفائی یہ کر سکتی ہیں اپنے پیشنٹ کو چونکہ وہ گھوں میں رہتی ہے روز آہ نہیں سکتی اس لیے میں ایڈمیٹ کر کے انویسٹیگیشن یہ کاؤز بولی ہے ایڈمیشن کی اگر وہ فیصلہ باد میں ہی رہتی ہے سب کی سب اس کی انویسٹیگیشن آؤٹڈور میں ہو سکتی ہیں تو اس کا لفظ ہی ہے نا کہ ایڈمیٹ مائی پیشنٹ پر پلان ڈیٹیل انویسٹیگیشن اگر آپ نے ایڈمیشن کا لفظ سوچا ہی تھا ایڈمیشن کا لفظ سوچا ہی تھا اگر وہ سوچا ہی تھا جو میں نے بولا ہے ایڈمیشن کا لفظ سوچا ہی تھا وہای Bou SQL ہے بچ کنی pushing بچوں کو Third بچوں کو بچوں کو بچوں کو بنوائ between گناہ teens بچوں کو جو carving ہیں نا Nine بنوائے investigations i want abdominal pelvic ultrasound for the for any endometrial pathology myometrial pathology and adnexal pathology for the side size location of the of the mass for any solid component and so any solid component papillary projections blood flow آپ اپنے لئے مشکل بنا رہی ہے تو آپ invite کر رہی ہو کہ examiner پھر آپ سے پوچھے ultra sound features کیا ہوتے ہیں bilginancy کے خام بھاکے تو ہم ڈیوٹ ہو جائیں گے ادھر اور وہ features میں ہی discussion میں کوئی ایک آت پوائنٹ مس ہو جائے گا اسی میں پھنسے رہیں گے اسی میں پھنسے سکننگ گے اس سکننگ گے آپ ان کو جائے چی میچی میں conclusion آپ کی جی بگا اڈیو کے بھاکے میں ہی واری thون اور رہا موسک پھنی سڑ سٹao و کر چی موسک عوصہ چی remain out whether the mass is uterine ovarian or non-genital tract یا non-ganicological ٹھیک سب تو پھر اگر examiner آپ کو روک کے پوچھے کہ کیسے پڑھا چلے گا کہ یہ ovarian ہے یا uterine ہے تو پھر وہ بولیا uterine mass 20 weeks کا endometer carcinoma نہیں ہو سکتا تو وہ generally mass ہوگا fibrite تو آپ پولیں گے کہ if it is a uterine mass 20 weeks it's most likely it is leo mahyama fibrite leo mahyama fibrite hyper equate structure on hyper equate findings will be I will found in my image تمہیں کیوں ہی عادت پڑھ گئی ہے خام خواف پہ آپ بحل مجھا مہار اس کی detail بتانے کی ضرورت نہیں ہے بابا ہائپر ایک ایک ہے یہ کیا ہے بس آپ یہ بولیے I'll ask for ultrason scan of this mass which will tell us whether it is uterine, ovarian or any other اور اگر uterine ہے then possibly it is fibrite بس اور سب باتی کو liver status ایک ملت چھے آپ سے fibrite کی کیا فیچرز ہوتے ہیں پھر آپ بولیں گے وہ سنگل ہو ملٹیپل ہو اس کی لوکیشن وہ جو recently انہوں نے کہا ہے اس کی نو دس لوکیشن کے مصابق سے نمبر 1, 2, 3, 4 بول دیتے ہیں پرانے جوانے میں میرمیٹر سب سیڈیس بولتے تھے اب وہ اس کے نمبر بول دیتے ہیں تو اس طرح سے اور اگر وہ ovarian ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ I'd like to find out the characteristics of this mass on ultrason پہلے سمپل کا بولیے benign کا بولیے وہ likely ہے کہ یوں نہیں lock load ہوگا وہ اس کی wall thin ہوگی پھر پھر اس طرح سے بولے چکہ اس میں پیشن میں ultrason scan اس کے بعد جو آپ سے discuss جو آپ سے discuss کے ultrason میں features ورینس اس کے کیا ہوتے ہیں بنائن کے کیا ہے ملیرنٹ کے کیا ہے اور پیبری کے features کیا ہے اور اس میں آپ بولیں نہیں کہ I'd like to know also the thickness of endometrium چونکہ 52 ہے endometric carcinoma تو نہیں ہے thickness and regulatory of endometrium یہ الفاظ بولنے ہیں آپ نے اور پھر پھر tumor markers پہ آتے ہیں وہ بہر وہ بھی discuss کرتے ہیں آپ پھر بولیے I'm sorry دوسرے آپ کے ساتھی ماشاءاللہ آج تو آپ بہت ہو تو وہ سوچتے ہوں گے کہ آپ بار بار دو پر جا رہے ہیں بابا یہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ پاس ہوتے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ ہاتھ رکھ جاتے ہو تو پھر بولیے I'll ask I will ask in abdominal pelvic ultrasound for any uterine or ovarian non gynecological mess and whether whether it is not okay and the other are the in 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 uterine I want to know the number and number and site of the fibroid and the ovarian I want to know any 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 biolation ڈیسر 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 in endometrium I want to know the any irregularity and thickness of the endometrium and and ovarian I want to know for either they are unilateral or unilocular smooth surface and caustic shadowing ڈیسر 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 اور 10 ولڈ اور کلیر فلود ہے چلے پھر کیا کریں گا سب اور اور اندر اے تو کوہر ملتا ہے سب سے 20 ویقرانی کیجئے اور انگیسہ کس تسچ کے ساتھ اس کیسے پتہ چلے گا سب سے ہیڈرون leggار ہے سب سے ہیڈرونگ سب سے انگیسہ there is some pressure on ureter. تو اگر آپ نے دیکھنا یہی ہے آپ مجھے مار آپ خواب خواب کتے وہ میس ہے تو چلی گئی ہے رینال فنکشن پہ پھر میں کہوں گا پھر آپ نے اس کا بلند انویسگیشن رینال فنکشن ٹیس تو نہیں بولے تھے آپ if you suspect she has got ہائیڈرنفروسز تو آپ نے وہ تو نہیں بولے تھے تو دیکھیں آپ پوراں unsettle ہو جائیں گی نروس ہو جائیں گی کہ یہ تو غلطی ہوگی تو وہ ہائیڈرنفروسز بغیرہ وہ بات کی بات ہے جب آر تو پہلے تو آپ یہ کہے کہ یہ پیچرز اگر ہے جو بھی فیچرز ہیں مس کے اس کے بعد میں اس کا ٹیومر مارکر کراؤں گی چونکہ اگر وہ ویرین ہے یا پائی بریڈ ہے دیئے یہی زیادہ پوسیلیٹیز ہے تو تو ایرía دیں 750 کی بیارہ پر تو مارکر کراؤں گی چونکل کرnia س... 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 د.. س... د.. دب... د، دے دی ม حرف دی врالنی پیچھنٹ پسس چکل کر س... پیچکل c... چکل کر چکل کر کی چکل کر چکман IDE مزید status and CA 125 which is 690 CA 125 it is more than 250 so there is 70% risk of malignancy so I will deal it with multi-dispied team in cancer center patient very good یہ component آپ کا بلکور ڈھیک ہے یہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ کچھ کر چکے یہاں پہنچنے نہ دیتا ہے examiner آپ کو وہ investigation کے رولے میں اور history کے اتنے سارے features آپ کے وہیں آپ پٹر کٹر 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 یہاں تک نہ پہنچیں آپ نے یہ بالکل صحیح بولا ہے جو امتحان کے بولنا چاہیے جو امتحان میں بولنا چاہیے آپ لیکن یہاں پہنچتی ہیں تو بولتی ہیں نا امتحان میں آپ کو گم ہو گئی تھی وہیں history میں وہیں physical examination میں اور دوسرے testوں میں اس لیے remain focused remain focused جی سن چلے جی تو اس کا آپ نے r&m بھی وہ بول دیا اس کے یہ سارے کچھ بول دیا آج تھوڑا میں دس منٹ کے لیے اس subject کو revise کرنا چاہوں گا اس لیے آپ جلدی سے بولیے جی اس کے r&m اس کا ریس ہے آپ نے بولا اور cf 125 بھی ریس ہے تو پھر کیا کریں گے اس پیشنٹ کا کوہ کیونسی ہے دوسرے جیروب اگرستان دوسرے 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 من واقع Pہمین ، چاہتہ کرنے والایراغ شرحی دیگن ساتھی تک اور گنت کرنے والا فرح کنیسیں اور شرحی دیکیار پہلوجوشوں وجہد رکھل ملت ہے بعد لکھنم شرحی دیکیوں پہلوجوشوں کے پاس اور ایک شرحی دیکیوں پہلوجوشوں کے پہلوجوشوں کی مجھے گا سلام میں آپ کو شکریت کرتے ہیں ہمارے کے لئے مجھے گا لے دیکھیں کیا جمعانیتزی انتظریات 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 اور مجھے ویمتظر جمعانیتزی انتظریات اور انتظریات موسیقی 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 میرا میں سکتا ہے موسیقی 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 امسید موسیقی موسیقی from the appendix cecum and the ascending colon, transverse colon, descending colon and the rectum and our paracolic gutter pulpit the liver and spleen and I will remove as my patient is 52 years old, I will do the total abdominal strectomy and bilateral sulpingo uforectomy but لیکن بالکل ٹھیک نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا بالکل ٹھیک نہیں ہوا آپ نے لپرانومی کی فرسائٹالوجی بھیجیا اس کے بعد اپنے کہا طورو انسپیکشن پورے کلوک وائز زارہ کر لیا پھر آپ بولیے یہ ہے تھوڑا سوڑا سوڑا سوچ کے بولیے جب یہ کر لیا پھر فردہ سجری دیپنس اپن ویڈا ایسی بینای کلینکلی آر ایسی ملین آرد ایسی آرد فیچرز وہ جو سجل کی سیجنگ میں آپ بولنا ہے کہ جو دی تیو مر ویل فیبرائد ہے تو وہ بینای نہیں ہوگا زیادہ آر اگر ویرین ہے وہ اس کے فیچر یونی لیٹرل ہیں بیلاترل ہے سمود ہے یہ اس طرح کی باتیں بول کے if it is a benign tumor in view of her age i'll do total histrack me bilateral full stop if there's suspicion of malignancy then in addition to doing i'll look for secondaries but if there are no secondaries no ascites i'll do یہی بیلاتر ریکمی چونکہ malignancy ہے دیکھنے میں age 52 بھی ہے تو یہ ساہا کچھ کر کے منٹیکٹ میں بھی کریں گے آپ اور پھر histropathology کے مطابق آگے چلیں گی بس full stop i'll wait for histropathology then according to whether she needs جی سمیدی موشنا چاہ رہی ہوں کہ سر جیسے اب میں نے پہلے inspection کر لی inspection کے بعد سے وہ cytology کی report اسی وقت ہی سے مل جاتی ہے نہیں confirmation ہی نہیں سائٹالوجی تو جنرلی negative ہوگی چونکہ سائٹالوجی کے positive ہونے کے chances بڑے کام ہیں اس کو اسائٹیز ہی نہیں تو بڑا زیادہ چانسز آپ staging clinical diagnosis بناتے ہیں آپ clinical diagnosis میں اس کی جو ہے پھر بتاؤں گی کہ میں نے اس کی ڈی ایچ بی ایسو ڈیٹیل میں اس کی discussion نہیں کر سکے کیونکہ لیکن جو points میں نے اٹھائے فاطمہ کے ساتھ وہ بڑے ضروری ہیں نمبر امتحان میں عام آتا ہے یہ کیس عام آتا ہے ایسا کیس کہ mass lower abdomen if you have a patient with mass lower abdomen فوراں فوراں اس کی age کے حساب سے diagnosis اوپر لکھ لیجئے یہ جو میں نے بولے ہیں اور پھر آپ کی history taking physical examination will go round and round these three diagnosis وہ باقی no negative yes یہ اتنی ساری لمبی چوری باتیں وہ کہنے کا کوئی خاص advantage نہیں بلکہ confused کرتا آپ کے ان تینوں diagnosis کے اتگیت آپ نے بھوننا ہے کہ اس کا جو بھی اس کی ریلیٹڈ فائب ریلیٹڈ کرتے عمر کے حساب سے کوئی فائب ریلیٹ کی وجہ سے کوئی اس کو منسٹر ایچ ایچ ایم بھی تو نہیں ہیوی منسٹر بلیڈنگ تو نہیں ہے یا کچھ جو بھی ہے اگر پین ہوئی ہے تو وہ کیسی کیا ہے اس کی کیا پیچھ سی وہ کر کے اس کے دیگ کو انہیں پھر physical examination میں in addition to mass تو آپ نے ascites کو ضرور refer کرنا ہے ہے کہ نہیں ہے بھائی percussion presence of resonance in the flanks یہ دوسری بات تیزری بات آگی جب آپ patient کو console کرتے ہیں چاہے کتنا بھی وہ visibly malignant tumour لگتا ہے آپ اوراں اس کو console کر کے یہ ڈرانا نہیں ہے which requires further investigations which requires further investigations آپ نے یہ بول ہے اور پھر اس کے بعد آتا ہے investigation وہ بات میں نے کچھ صحیح طریقے سے بولا تھا کہ اس کے health profile جس کے میں یہ آج کرونا بھی ہوا ہو ہے وہ بھی لیکن health profile and specific investigation specific investigation اس case میں tumor markers ultrason and tumor markers یہ دونوں کو رمائی ہے وہ بول ہے اگر ویڑی مس suspected دو تیزرا پھر جب سارا کوئی ڈیاغنور بن گیا آپ نے پیشن کو ڈرانا نہیں چاہے کتنا بھی ملی دیکھنے میں پیچھ ہیں کہ you have got a mask in the which will require surgery and the diagnosis will be confirmed by pathologist یہ ہے کانسلی کہ the diagnosis will be confirmed by hist pathologist پھر اس کی لپرادمی کی پیشن انہوں نے کافی elaborate بولی حالانکہ یہ چھوڑی چھوڑی باتوں سی آپ وہاں پی جاتے انہوں نے کہ cheese on glucofage رات کی روز مس کر دوں گی لیکن اگلے دن یہ نہیں کہا کہ برادشو کو ٹیسٹ کر کے اس کو انسلین کی ڈرپ دیں گے یا ضرورت پڑی تو انسلین دیں گے یہ لفظ نہیں بولے انہوں نے آج تو پھر اس کی لپراتمی اگر کی کی کرنی ہے تو وہ ورٹیکل انسیزن سے کرنی ہے چاہے میڈ لائن ہو چاہے پیرا میڈ جیسا میں نے اپریشیٹ بھی کیا پاپنا نے بلک صحیح بولا کھولتے ہی پہلے ہم پلویڈ کریں گے اگر موجود ہے تو وہ ورنہ سی لائن ڈال کے وہ پھر سائٹ آل اور پھر اگلا سٹیپ بولنا ہے بولنا ہے بولنا ہے کہ آیل انسپیک تیومر اور اس کی سجی کروں گے آل انسپیک تیومر اگر وہ سسپیشن امیلی انسی کی اس کی سجی کروں گے اور اقارڈنگلی سجی کریں اتنا سا یہ اس آرڈر میں آپ نے بولنا ہے ورنہ فائبریٹ کا کیس ہے اس پھر فیل ہو رہے ہیں اویلی انسپیک کا سمپل سا کیس ہے اس پھر ہو بھائی یہ کچھ بتیں آپ نے بی سی کیس کروائے ہوں گے اور یہ آرڈر میں بولنا ہے میں پھر دو راز دیتا ہوں جب بھی آپ کو کوئی مس ابڈومن کا کیس ملے تو اس کے حساب سے اوپر نیچے کر لیجئے لیکن یہ تین ڈائیوگنوں سے آپ نے بول ہے اور اور یہ بولنے کے بعد پھر آپ کی ہیسٹری فوکس اراؤن یہ اس کے فیچر جو ہیں اس کے ادکیتی بولنے اور پھر انویسیگیشن میں اٹھاسون کی پوری تیاری کر کے جائے یہ بنائن کے اٹھاسون فیچر کیا ہوتے رہے ملیگنٹ کے کیا ہو کے پھر اسی طرح ٹیومر مارکر سی اوان ٹوینٹی فائی ہم اس مارک آرہی میں بھی بولا پاتھ مانے سیکن باقی ٹیومر مارکر کا آپ کو نام آنا چاہیے اور کون کون سی ٹیومر میں کون کون سا مارکر ہوتا ہے یہ آنا چاہیے تو وی دن وی کم ٹو انویسیگیشن انہوں نے بولا تھا کہ میں اکیڈنی کیا وہ کراؤں گی آئی وی یو انہوں نے نہیں کہا لیکن کم 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 الٹرا ساونڈ کہنے سے پہلے رینل فنکشن ٹیس ضرور کہی ہے وہ کروائیں گے پھر الٹرا ساونڈ میں فیچر دیکھ لیں گے آئی ڈرون پروس کے ہیں نہیں تو انہوں نے گٹ پرپریشن کچھ زیادہ ہی الیبریٹ کی تین چار دن اس کو بھوک رکھیں گے اتنا الیبریٹ نہیں ہوتی لیکن جیسا بھی ہے ہمارے ہسپٹل میں نہیں ہوتی سر اوویرین سیکشن اور اس طرح کی لیبرواتمی او آپ نے زیادہ الیبریٹ بولی ہمارے سپال میں بھی اس طرح سے نہیں ہوتی تو یہ کہ کریں گے اور ایڈوانس سٹیج ہو پھر بھی سے ہم سے مطلب ٹوئنٹی فور آورز کے لیے ایڈوانس کرتے ہیں کافی ہوتا ہے کافی ہوتا ہے البتہ جو بولنا چاہیے گٹ پریشن میں اگر ایڈوانس کیس پہ ہے تو کو نیومائسین دیکھ گٹ کو اندر سسٹریلیز کرتے ہیں چکہ وہ لوکل ایکٹیو ہیں نیومائسین یہ کرنے کے بعد سجری پوچھی جاتی ہے سارا کو شیخ بولا انہوں نے پھر 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 سٹیجنگ سٹیجنگ کا لفظ بہت گئی ہے I look I will inspect if it is benign or if it is malignant if it is malignant اس کی سٹیجنگ کریں گے چلے پھر سٹیجنگ سٹیجنگ پھر سٹیپس بتا دیں گے ملے سٹیجنگ سٹیجنگ کہہ دیں گے تو کافی ہے سٹیپس بہت دیجے کہ اس پیشل میں تو چاہے فائبریڈ ہے چاہے بنائن ہے تو اس کی کرنی ہم نے اور البتہ اگر ملگنٹ ہے تو پھر اس کے ساتھ ایکسپلور کریں گے لیمف نوڈ ریلاج تو نہیں صرف پتہ کرنا ہے اور ہسٹو پتالوجی جب آئے گی تو اس کے مطابق اس کے کیمو ترپی کی ضرورت ہے کہ نہیں آج کا ریڈیو ترپی نہیں کیمو ترپی دیتے دا خاص پر جی سر اگر سنی پیشن 42 32 years old ہے تو سر ہم اس میں بولیں گے کے آفتر انسپیکشن آی ویل دو تک فروزن سیکشن ٹھیک ہے آی ویل ٹھیک بولا آف ٹھیک بولا آپ کہ کہ آی انسپیکشن آی انسپیکشن فر دا فیچر آف بینائن ان بلیگنس اور جب وہ فیچر دیکھ لوں گا تو پھر اس کے بعد ایک میری میں سن میں لیکچر دے رہا ہوں تھوڑے دیر میں آتا اور صاحب اس کے بعد جب اس کے میں انسپیکٹر دوں گی اس کے فیچر دیکھوں کہ وہ کیسے ہیں اور پھر اس کے بات میں اگر وہ بینائن ہے تو یونی لیٹر فریکٹمی جو بھی کرنا آپ وہ کریں گے اگر بلکنس ہی ہے تو دیپین دنگ پون فرٹلیٹی پری آپ ریٹر کانسل لگ اس کے مطابق اس کو کریں جی سر یہ سر بیڈنگ انہوں نے کہا تھا بیڈنگ کا ذکر آیا تھا سر بیڈنگ پر اس بی کلم پر لیکن میں اس کو یہ سمجھ جاتا کہ انہوں نے کہا نو بلیڈنگ انہوں نے چارج from the civics دوسرا پہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ لو گریڈ اور ہائی گریڈ آیا سر پیتھول آئے گی اس پہ ہم کہیں گے بلکل فروزن سیکشن is as good پہ ڈیسائیڈنگ کہ آپ نے کون سی سجری کرنی ہے ریڈیکل کرنا ہے سب کچھ رمو کر دی نا ہے یا اس کو سمجھ کے کچھ کرنا ہے فروزن سیکشن کہ جہاں پہ ڈاؤٹ فول ہے i'll wait for فروزن سیکشن and then proceed کون یہ الفاظ بول دی اور سب میں وہاں پہ اس کی سجری کروں گی جہاں پہ سیکشن ہوتے ہیں کے پوچھنے سے پہلے آپ بول دی گے i'll inspect the mass if it is benign یہ کروں گی if it is malignant یہ کروں گی اگر شک بلی بات ہے تو i'll wait for frozen section report and then accordingly i'll proceed جی کچھ اور کیا پوچھ رہی آجاتی ہے میرے پاس آجاتی ہے ہسٹو پیتھولوجی رپورٹ آگیا ہے میں نے ایک اوری کنزر کی تھی کہ اس کی فٹلیٹی پیزر ہو ٹھیک ہو تو سر اب میں نے کیا پیر میں آگر یوٹنس بھی آپ نے نکالی سیک کیمو تھرپی تکٹی کیمو تھرپی اس میں کہوں گے کہ اس پہ جو ہمارے اوریکل ٹرائل سر میں کیمو ٹرائل کیمو ڈیو وہ ساری وہ میں نہیں جانتا وہ تو یہ میں نے نہیں پڑا آپ مجھے بتا دیگی بلکہ نہیں سب وہ جو کہتا ہے کہ کیمو تھرپی آپ دیں جس کے پاس بھیج دوں گا وہ پھر جیسا کہیں گے ویسا وہ کریں کہ یہاں پہ کریں ایک سوال اور پھر بند کریں اسلام علیکم سر میرا ایک question ہے سر ایک patient ہے abnormal uterine bleeding کے ساتھ یہ acute uterine bleeding کے ساتھ ہے میں نے ان کو examine کیا تو ان کا بالکل normal size uterus تھا لیکن abnormal uterine bleeding تھی frequent cycle تھا av menstrual bleeding تھی examination پہ بالکل uterus جو ہے normal size تھا mobile تھا بالکل ٹھیک تھا میں نے اس کا pipele biopsy بھی بھیجوا دی سر اس کی ڈیڈیز میں کیا بناوں گی سر ڈیڈیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا normal size ہے uterus ڈیڈیز تو آپ palm قائن کی بات کریں کہ جی اس میں structure anomaly نہیں ہے structure anomaly نہیں ہے وہ جب پہلا palm ہے ڈیڈیز سے شروع کر دیتے ہیں پھر پروڈیسٹرین دے دیتے ہیں پروڈیسٹرین دینے کا اورل بھی دیتے ہیں وہ پیلٹس بھی رکھ دیتے ہیں اور مرینہ بھی ڈال دیتے ہیں سارا کچھ اسے وہ بیسیکلی کیپٹ ہارمونل ٹریٹمنٹ جی چلے سر وہ گرڈ پرے سب ایک آخری بس سر گرڈ پر پیشنٹ اس پیشنٹ فاطمہ کی پیشنٹ میں گرڈ پر پیشنٹ لی پیشنٹ کو ہم ٹوئنٹی پور آورٹس کے لیے انپیو کریں گے انیما تو ہم چھ گھنٹے سے دو دیں گے نہیں بلکل یہ کریں گے جو آپ نے بولا ٹھیک ہے تینکیو سر تینکیو بری مچ شلی تینکیو تینکیو بری مچ ایم ساری کہ ہم ڈیٹیل میں نہیں گئے لیکن آج کی یہ فاطمہ کی ہسی کی پریزنٹیشن ٹپیکل ہے ٹپیکل ہے پلیز 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 میں نے یہ کتنی دفعہ آپ سے بات کی ہوئی ہے یہ میس ایب ڈومن کا ڈیفرینشل ڈیاغنوسز یہی ہے پرینڈنسی کو رول آٹ کر کے تو لکھے اس پہ فوکس کیجئے اس پہ ہسٹی لیجئے اسی کی فیزیکل فائنکس اپنی سیکوئنس رکھی تھی پہلے میس ایب ڈومن لیکن سا پین نہیں تھا پھر سا اس کے پریشر سمٹمز بتائے پھر اس کے میلگننسی بتائی کہ میلگننسی کی یہ یہ فیچر ہیں کیوں خانخواہ سٹیچ کرتے ہو اسلام علیکم سر ایک منٹ پہ فاطمہ کا جواز صدا 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 کیس تھا تمہارا میس لوڑ ایب ڈومنہ فیفٹی ٹو ایئر اولڈ ہے ایک سال کی مینو پاوز ہے اس کے کوئی اور فیچر نہیں ہیں ایب ڈومننسی کے نہ اس کا ویٹ لاؤس ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے لیکن آپ نے یہ انویسیگیشن بول دی سارا کوئی ٹھیک ہے آپ نے مینجمنٹ اتنی اچھی بولی لیکن وہاں تک پہنچ ہوگی تو پاس ہوگی تو ہوتے ہسٹی کی پسی ہوئی میرا میں فگل ہوئی تھی گائنی میں جی سر گائنی میں میں ایسی وجہ سر فائبورٹ کے سمپل کیس تھا کیا سر ڈکٹر فاطمہ کا جو کیس تھا اس میں ہم سیٹی سکین کروائیں گے جب کیومر مارکر بھی زیادہ آگے سیٹی امارائی سیٹی سے زیادہ امارائی ریلیابل ہے تو لیکن میرا خالہ کہہ دیجئے کہ اگر ضرورت ہوئی تو پھر میں ہم مارائی کروائیں گے سر اوویرین کے لیے ہم زیادہ سیٹی سکین نہیں کراتے سیٹی کراتے فائنل میٹا سیسس ہم مارائی دیفائن کرتی ہے کہ لوکل ایکسٹینشن کیا ہے تو دونوں کروانے چاہیے لیکن ہم مارائی پہلے سیٹی بعد سیٹی سر جسے آپ نے مجھے سر اپٹومل پیلوک سکین پہ پھر ہم نے سر ڈسکشن کی پھر ساتھ ہی سر جو ہے میں نے سی اے ون ٹوئنٹی فائی بتا دیا ساتھ ہی میں نے رسک آف میلیگننسی انڈیکس بتا دیا سر بیچ میں جیسے یہ سیٹی کین رہے گیا تو سر اب کوئی کہا نہیں پھر ایک رہ بھی گیا تو اس کو کہی ہے جی پھر ٹھیک ہے ضرورت ہوگی تو کروالے گا ہر ایک میں کرواتے کہاں ہیں ہر ایک میں تو نہیں کرواتے سر گائیڈلینڈز بھی یہ کہتے ہیں کہ اتنا اگر آلٹرسون اور اس پر روبیا بولے یا فائضہ بولے دونوں میں سے ایک بولے پھر بولے سر میرا کوئیسٹین ہو گیا تینکیو چالے ڈیپا نے ہاتھ کڑا کیا سر اسلام علیکم علیکم سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے یہ پیشنٹ ہے تو اگر یہ فائیبرائیڈ ہوتا پوست میں پرس بومین ہوتی تو پھر کیا ہم پیڑیڈول واشنگ لیتے اور پھر بھی لے نہیں وہ لے لو کوئی ہوتی وہ لے جی روبیا تم نے کچھ پوچھنا تھا چلے کوئی نہیں چلے جی all the best پھر اگلے وینسر کو پھر ملاقات ہوگی تینکیو ویرے مچ سر اگلے ویک میں ہی پریزن کروں ہاں جی سر اگلے ویک میں ہی پریزن کروں نہیں کوئی اور بھی کرنا چاہتے تو کوئی نہیں آتا تو تم وولنٹیر حاضر رہو کوئی کرنا چاہتے پھر بول لیے ابھی کون پریزن کرنا چاہتے سر میں کرنا چاہتے ہوں آپ ہیں روبیا جی جی سر چلے جی کیجئے آپ کیجئے سر پلیز میرا ایک کوسن ہے جی بول لیے سر میرا پریوییس جو اگزیم ہے کیس تھا وہ تھی پیشن تھی پوس مینا پازل سنسٹوی 20 years کیسے سر ہائے اس ملک نے اسے لے کر چلی اور سارا سے منیج کیا فادر سٹیجنگ اپراؤٹمی وہ سارے سٹیپس جو بھی اس کی جو کوسننگ جو سارا پوچھا دا انہوں نے اسے لیکن سر پھر بھی یہ میرا کیس نہیں ہوا پاس نہیں ہوا علاقہ سر میں بہت ہی سٹیسفائی تھی کیونکہ ایسے کوئی ایسی چیز جو بلندر میرے لحاظ سے نہیں لگا لیکن ایر آکر سرم جب بسکس کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو دوسرا ٹیومر مارکر بھی مانگنے تھے جس میں انکلوٹی یہ تھا کہ کارسینوجینک ایمبرونک انٹیجن لیکن ایک سب میجر پوائنٹ نہیں ہے جس پہ آپ کو فیل گیا آپ ایسا کیجئے آپ یہی آپ سارے ہی جس کے اس پہ آپ انتیار میں پاس نہیں ہوئے اپنا پریزنٹ کر کے دیکھئے صحیح نا کہ آپ نے یہ غلطی کی یہ نہ کی تو آپ کا نام کیا ہے حتیش ہاں اگلی دوار سر یہ بیٹے کے نام سے میں نے انٹر ہوئی تھی چلے دکٹر اس پہلے اگلی دوار رویہ پیش کرے گی اس سے اگلی دوار دی جی سار سار سر سلام علیکم سار فاتما کا کیس ساب پوسپینو پازل پیشنٹ تھی سنس وان یار و ففٹی ٹو یار و ایش تھی وان منت کی ہسٹری میں سب ڈاومین کی لیومای اور سارکوما ہم نہیں رکھ سکتے ڈائیگنوزیز میں کیا کیا سر لیومائے اور سارکومہ نہیں رکھ سکتے چونکہ سارکومہ جو ہے فائبرائیٹ میں سارکومیٹ اس چینج اتنی انکومن ہے بہت ہی اس کو نیچے لے جا کے رکھئے پہلا نہ رکھئے پلیس فائبرائیٹ رکھ سکتے لیکن لیومائے سارکومیٹس کومن آواز سے کھلے گی بات پہ سے کھلے گی لیکن اس میں کوئی چکے پہن نہیں ہے اس لیے سارکومیٹس چینج آن لائکی ہے بات پہ سے کھلے گی یہ میری آواز جا رہی ہے ہے نا